سلام پاپستان آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں جنت جمشید میں ہوں زشان بشیر ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کی جانے بڑھتے ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری دو روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے ہیں سابق صدر نے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کو زہرانے پر بولا لیا حمزہ شہباز آج بلاو الحاؤس میں عاصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے اور ملکی موجودہ صورتحال خصوصاً پنجاب کی سیاسی صورتحال پر باتشید کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف سے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی ہے ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمتی عملی پر مشاورت ہوئی ملاقات میں وفاقی بجٹ اور ترقیاتی منصوبوں پر بھی باتشید کی گئی حکومت نے لوڈ شیڈنگ آج سے کم کر کے ساڑھے تین گھنٹے پر لانے کا اعلان کر دیا بجلی پیداوار بڑھا کر اکیس ہزار میگا وات کر دی گئی شاہد کاکان نباسی کا کہنا ہے کہ عمران خان ملک پر خودکش حملہ کر کے جا چکے ہیں کراچی میں کئی کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے بیشتر علاقوں میں پانی کی فراہمی بھی معتل ہو گئی ہے نازم آباد، لانڈھی اور سہراب گھوٹ کے رہائشی سڑکوں پر نکل آئے اور کئی الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیا دانیال سید ریپورٹ کر رہے ہیں سمندر کنارے بسا شہر پانی کے شدید بہران کا شکار بجلی نے بھی کیا شہریوں کو پریشانی سے دو چار شدید گرمی میں کئی الیکٹرک نے بجلی کی غیر آرانیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا کئی گھنٹے بڑھا کر شہریوں کی اسیت بھی بڑھا دی بجلی کی بندش اور پانی کی قلعہ سے پریشان شہریوں کا پارہ ہائی ہو گیا کئی علاقوں میں شہری سڑکوں پر نکل آئے نازم آباد دو نمبر پر علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلا کر دیا اطراف کی شہراؤں پر کئی گھنٹے ٹریفک جام رہا مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی بند ہونے پر علاقے میں پانی کا بھی بہران پیدا ہو گیا ہے کہ الیکٹرک کو کراچی کے عوام پر ترس نہیں آ رہا لانڈی فیوچر کالونی اور سہراب گھوٹ میں بھی مکینوں نے احتجاج ریکارٹ کر آیا تاہم پولیس نے کامیاب مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کرا کے ٹریفک بحال کرا دی غریب کی سواری موٹر سائیکل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کا سلسلہ جاری ہے یاماہا کمپنی نے موٹر سائیکل کی قیمتوں میں 21,000 سے 23,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا موٹر سائیکل ڈیلرز کا کہنا ہے کہ حکومت کے جانب سے اگر ڈیوٹی میں ریلیف دیا جائے تو قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے حبیب خان کے ریپورٹ دیکھئے غریب کی سواری ہی نہیں رہی یاماہا نے 21 سے 23,500 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا وائی بی آر زی ون ٹو وائف کی قیمت 21,000 اضافے سے 2,31,500 روپے ہو گئی چیرمن الیکٹرک اور موٹر سائیکل ڈیلرز الائنس حبیب شیخ کا کہنا ہے کہ غریب کی سواری بھی پہنچ سے دور ہو گئی کمپنیاں آئے روز ڈالر کی قدر میں اضافے کے اوجاواز بنا کر بے تہاشا اضافہ کر رہی ہیں حکومت اس پر پارٹس اور انجنی کی ڈیوٹی میں ریلیف دے تو موٹر سائیکل کی قیمت کم ہو سکتی ہے کراچی منی پاکستان ہے سنگہ داروں خلاف ہے چاروں صوبہ سے لوگ آکے ہیں روزگار کماتے ہیں لیکن بدقسمتی سے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے غریب کی سواری کی موٹر سائیکل تھی لے دے کے اس کی اوپر بھی ہے تو میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ جتنی موٹر سائیکلے سو چائنہ کی بن رہی ہیں یہ گاڑیاں بن رہی ہیں ان کے پارٹس کو ان کے جو انجن چائنہ سے آتے ہیں ان کو دیوٹی ان کے ختم کر دی جائے تاکہ پبلک کو ریلیف مل سکے گورنمنٹ کم از کم یہ کام تو کر دے وائی بی آر بانٹو فائف تیس ہزار اضافے سے دو لاکھ پچپنہ ہزار روپے کی ہو گئی وائی بی آر بانٹو فائف جی تیس ہزار اضافے سے دو لاکھ پیسٹ ہزار پانسو روپے کی ہو گئی وائی بی آر بانٹو فائف جی لیمٹیڈ ایڈیشن تیس ہزار پانسو اضافے سے دو لاکھ اٹسٹ ہزار پانسو روپے کی ہو گئی میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا کراچی میں پھلوں کی منمانی قیمت پر فروغ جاری ہے عام ایک سو تیس روپے کی بجائے دو سو روپے کلو میں فروغ ہونے لگا ہے کیلہ ایک سو پچاس اور سی تین سو روپے میں بکنے لگا بسیم افتخار رپورچ کر رہے ہیں شہر کے بازار موسم گرمہ کے پھلوں سے تو سچ گئے لیکن انہیں خریدنا شہریوں کے لیے مشکل ہو گیا پھلوں کا بادشاہ عام سرکاری قیمت ایک سو تیس روپے کے بجائے دو سو روپے تک کیلہ افتی درجن سرکاری قیمت ایک سو تین روپے کے بجائے ایک سو پجاس روپے تک سیف سرکاری قیمت دو سو تیس روپے کے بجائے تین سو روپے کلو تک تستیاب ہو رہا ہے پھل فروش کہتے ہیں سرکاری قیمت پر ہمیں سبزی منڈی سے پھل نہیں ملتے تو ہم سرکاری قیمتوں پر کیسے فروش کر سکتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ پھل سمیت ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے گزارہ کرنا مشکل ہو گیا ہے پٹرول مہنگ ہے پٹرول کے ذریعے ہر چیز ہے ٹکمیٹک مہنگی ہو جائے کیوں ٹرانس فور پہ آتا ہے جاتا ہے اس کے ذریعے ہر چیز مہنگی ہے پہلے سے زیادہ مہنگا ہو گیا یہ سیب بھی مہنگا ہو گیا یہ خرمانی ہے یہ بھی مہنگی ہے گنگور ہے یہ بھی مہنگا کوئی بھی نہیں کھا سکتا سرکاری قیمتوں پر عمل درامت کرانے میں نکام ظلہ اندزامیہ منافع خونوں کے سامنے بے بس نظر آتی ہے جس کے سبب پھل سمیت اشیاء ضروریہ شہریوں کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے دنیا بھر میں مکیم اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے سابق گورنر پنجاب چوتھی سرور کی قیادت میں گرینڈ اوورسیز کلپ کی بنیاد دوبئی میں رکھی گئی سلسلے میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چوتھی سرور نے کہا کہ بطور گورنر اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے کئی اقدامات کیے اوورسیز پاکستانی جو تیس ارب ڈالرز کا قیمتی ذر مبادلہ ہر ماہ وطن بھیجتے ہیں ان کو کبھی وہ حیثیت نہیں دی گئی جس کے وہ حقدار ہیں گرینڈ اوورسیز کلپ کا جال دنیا بھر میں پھیلائے جائے گا اگلے چند ماہ میں مزید پندرہ ممالک میں بھی بنیاد رکھی جائے گی تقریب میں یو اے ای سے منتخب ہونے والے عہدداران کو سیٹیفیکٹ بھی دیے گئے گرینڈ اوورسیز کلپ کی سمارٹ ایپ اور ویب سائٹ کا بھی جلد اجرا ہوگا چہدری سرور نے اعلان کیا کہ کلپ کی گرینڈ لانچنگ چودہ اگست کو ہوگی انہوں نے کہا کہ اوورسیز کے مسائل حل ہوئے تو وہ سرمایہ کاری بھی لائیں گے کاروباری شخصیت ملک منیر اوان گرینڈ اوورسیز کلپ امارات کے صدر جعفر حسین جونئر نائب صدر منتخب ہوگئے گلفام خان نائب صدر یاسط نولی جنرل سیکٹری اور علی جدون میمبرشپ کمیشنر منتخب ہوئے ساٹھ سے زائد ممالک میں اوورسیز کلپ کی شاخیں ہوں گی کہ ستر سال کا بچہ گھر سے انقلاب لا نے نکلا تھا اب تک واپس نہیں آیا سوپر پاور کو للکارنے والا گرفتاری کے ڈر سے چھپا بیٹھا ہے نہ اہل شخص نے اقتدار کی حوث میں اسلام آباد میں جلاو گھراو کیا مریم نواز کا نون لی کی سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب کہا بنی گالا کرپشن کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا ایک تالہ کھلوانے کے لیے پانچ کیرٹ کا ہیرہ مانگا گیا پراغوگی نے پنجاب کا نہیں پورے ملک کا حق کھا لیا عمران خان سے پرچی دیکھ کر بھی پڑی نہیں جا رہی تھی آج سے ہمارا نعرہ ہے کیا ہے اور کر کے دکھائیں گے خودکش حملوں کا کیا روچھان ہے شہریار آفیدی اور غلام سرور کے بعد تحریک انصاف کے ایک اور راہنمہ آرکنے قومی اسمبلی اتاولہ ایڈوکیٹ نے حکومت کو دھمکی دیتی ہے کہتے ہیں اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ملک چلانے والے سوچ لیں نہ آپ رہیں گے نہ آپ کے بچے سب سے پہلے وہ خودکش حملہ کریں گے اور اسی طرح ہزاروں کارکن تیار ہیں خودکش ہی ارام ہے میرا تو خود بمبار کش بننے کو جی چاہتا ہے کہ جہاں یہ سارے ملک دشمن دین کے دشمن پیٹھے ہو تو میں خودکش بمبار کا دماغہ کر کے انصاروں کو نہیں سنا تو مجھ کروں مران خان کے بال کو بھی نقصان ہوتا ہے تو یہ ملک چلانے والے سوچ لیں کہ نہ آپ رہیں گے نہ آپ کے بچے رہیں گے سب سے پہلے میں خودکش حملہ کروں گا آپ کے اور آپ کو چھوڑوں گا نہیں اور اسی طرح ہزارے پر کوئن تیار ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ حکومت نے ایمکیم کا بڑا مطالبہ تسلیم کر لیا ایمکیم عراقین کی ترقیاتی سکیمز بجٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آئندہ بجٹ میں ایمکیم کی تجویز پر سکیمیں شامل کی جائیں گی وزیرالہ سندھ سے ایمکیم وفت کی ملاقات میں بلدیاتی الیکشن اور ایڈمنیسٹریٹرز کے تقرر پر غور کیا گیا تفصیلات اقتدار انور کے ریپورٹ میں دیکھئے بلدیاتی الیکشن اور ایڈمنیسٹریٹر کے تقرر پر غور کے لیے ایمکیم پاکستان پیپس پارٹی کی وزیرالہ ہاؤس میں بڑی بیٹھک ہوئی متحدہ رہنماؤں کی وزیرالہ سندھ مرادل شاہ سے ملاقات میں معاہدے میں شامل دیگر امور پر بھی گفتگو کی گئی ایمکیم کی سفارش پر تین ڈی ایم سید میں ایڈمنیسٹریٹرز کا تقرر ہوگا رہنماؤں ایمکیم کورن نمی جمیل کہتے ہیں کہ ملاقات میں پیپس پارٹی کے ساتھ معاہد اس متعلق بات چیت ہوئی بہت سے مطالبات تحال حل طلب ہیں جن پر دوبارہ مشاورت ہوگی سب سے پہلے بلدیاتی قانون اور پھر دیگر معاملات پر بات چیت کی جائے گی دوسری جانب ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ سندھ حکومت نے ایمکیم کا بڑا مطالبہ مان لیا ہے ایمکیم امرکان کی ترقیاتی اسکیمیں بجٹ میں شامل کی جائیں گی ایمکیم امرکان اسمبلی کو ڈیویلپمنٹ کمیٹی میں بھی شامل کیا جائے گا ملاقات میں امین الحق، فیصل سبزواری کے علاوہ ناصر شاہ، سعید غنی، امتیاز شیخ، شرجل میمن اور دیگر شرک ہوئے چیئرمن جان چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے کہا ہے کہ قومی سٹریٹیجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تفسرے سے ہر صورت گریز کیا جائے نیوکلیئر صلاحیت مادر وطن کی دفاع اور سالمیت کے زامن ہے سبل اور ملیٹری کا عادت اس سٹریٹیجک پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے پاکستان نیوکلیئر پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا یہ ریپورٹ تھی